شام کے بیٹوں کے تابوت آئیں گے اور پھر کل علم پرسوں کے حوارہ پھر مہدی اور آٹھ کو شبیح مرتجز بڑی توجہ رکھنا آزادہ رو یہ شہزادے کہتے ہیں اممہ نے ہمیں خوبصورت ترین لباس پہنایا اتنا خوبصورت لباس تھا کہ مامو حسین نے دیکھ کر کہا ایسے ہی عید کے دن نانا محمد ہم دونوں کو تیار کرتے تھے آج تم صرف حیدر کررار اور جعفر تیار نہیں محمد تم حسن لگ رہے ہو آن تم حسین لگ رہے ہو دونوں شہزادے سارا دن آقا حسین کے سامنے سے گزرتے تھے ظاہری طور پر کم سن ہے نا مگر ہیں تو خانوادہ توحید کے تو تو توحید والا قدر ہونی کے باوجود دونوں شہزادے پنجوں کے برکھڑے ہوتے تھے تاکہ ہم علی ابن ہڑ کے برابر نظر آئے تاکہ ہم باٹی لشکر جو ساتھ نظر آئے اور ہمیں اکبر پر فدہ ہونے کی اجازت ملے ازاداروں فکر سن لینا فکر بڑی قیامت کے ہیں بڑی توجہ بھائی آگئے ہیں تو آپ مسائد میں شامل بھی ہو جائیں گے ساتھ نوہ بھی پڑھ لیں گے میں شہادت کا پہلا فکرہ پڑھنے لگا ہوں ازاداران ایمان مظلوم دونوں شہزادے اجازت مانگنے آئے اب زبان پر ہجاب ہے ہجاب اللہ کا آنکھوں میں آنسوں ہیں لب نہیں ہلائے حسین فرماتے ہیں بولو نا تم بھی تو مما یمت کو انل ہوا ہو مجھ سے آج حسین بن کے کلام کرو ننے ننے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مام حسین ہمیں اکبر کا فدیہ قرار دے دیں چونکہ خینے میں جاتے ہیں وہ جو بجھ اللہ کی بیٹی ہے ہمارے چینل ہی دیکھ رہی کہہ رہی ہے جو مقصد بلائیت ہے اسے پورا کر کے آئے آقا حسین فرماتے ہیں ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہو گئی شہزادوں کو اجازت کا ملنا تھا مقتل کہتی ہے تلواریں چنکاتے ہوئے مولا عباس کے خیمے کے باہر آنکے کہتے ہیں مام حسین مبارک ہو آج ہمارے لیے عید ہے عید کا لفظ آیا شریکت الحسین خیمے سے دور کر باہر آئی تا عباس ان پچوں کو علم کے نیچے سے گزار اپنے پرچم کے نیچے سے میرے آن کو دعا دیں میرے محمد کے دور جس کا آنکہ بھی تاکسی نے پھر نہیں آیا مولا عباس کے پرچم کے نیچے سے جنابِ عالیہ نے نادِ عباس پڑھ کے پیٹوں کو گزارا یہ نادِ علی کے دو پڑھ کے دو رہواروں پر سوار ہوئے حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کے خیموں سے دو پدرِ تماموں کمال ظاہر ہوئے وہ ایسے ظاہر ہوئے کہ افو کے کربلا پر چھا گئے وہ ایسے چھائے کہ ایک ایک کے حملے میں جن کے خیبر و موتا کی یادے تازہ ہو رہی تھی وہ اتنی دور تک فوجوں کو مارتے ہوئے لے آئے جہاں عمر سعید لئین کا خیمہ تھا انہوں نے خیموں کی طرح پہ کٹی یہ لئین کھوڑے پہ بیٹھ کے بھاگنے لگا اور ان نے کھوڑے کی رکاب میں ایک دفعہ ہاتھ ڈالنا چاہا اس پہ غیرت نے اتنی زور سے تلوار نہ ہی معظمہ کا بیٹا کہتا ہے ابھی نہ مار میں نے کربلا سے پاہدر گیا جس نے ابھی دکھنا پر نہیں کیا یہ پرور دگار وفا کا پڑھایا ہوا سبق تھا ابھی دو منٹ رہتے ہیں برامدگی میں جلدی نہ کرنا بھے یہ پرور دگار وفا کا پڑھایا ہوا سبق تھا میرے سرکار میں نے ایک فکر پڑھائے جو ہماری عبادت کے لئے کافی ہو جائے گا تاک بی بی آلیا نے ایسی تعدید کی تھی مولا حسین فرماتے ہیں میرے شہزادوں نے کمال جنگ کی اور مولا سجاد فرماتے ہیں جب میں تیرہ مورم کو کربلا میں آیا میں نے دیکھا محمد نے ابھی تک تلوار ہاتھ سے نہیں چھوٹی تھی چھوٹی چھوٹی موٹھیوں میں زور سے تلوار پکڑی تھی میں محمد کا جنازہ اٹھانے لگا کہتا ہے سجاد کما رہنا میری ماں کو بتانا میں ابھی تک نسرت حسین میں ہوں ازادارو ان دولوں شہزادوں کو لیکن سجاد میں دفنایا بتائے نہیں لوئی وہ دولوں کو جب نظیر چھوٹ دینا دعا کا حسین فرما رہے تھے بی بی تیرے بھیٹوں نے زین چھوٹ دی بی بی تیرے اعنو محمد نے زین چھوٹ دی بی بی کہتے حسین تم نہ لو ایسے کہی اعنو محمد تجھ پر قربان ہو جائے جب شان کے اندر پہلی مجلس ہوئی نا مجلس نے سب کے سار آئے آنو محمد کے سرو کا آنا جھا شام کا لیاں کہتے ہیں کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے کانائی بی اکبر کرو رہی ہے بہت حسین دول بہت حسین دول موسیقی 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 موسیقی